اگر آپ کے پاس ایک کپ سوجی اور آدھا کپ دہی ہے تو بنائیں یہ انتہائی کمال کی ریسپی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد میں پوری گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ واقعی اران رہ جائیں گے کہ ایک کپ سوجی اور آدھا کپ دہی سے اتنی کمال کی بھی ریسپی بن سکتی ہے تو چلیں جی اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک کپ ہم نے لے لی ہے سوجی اسے آپ نے بول میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹیسٹ کے حساب سے نمک آدھا چمچ میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے کسوری میتی تھوڑی سی بالکل میں نے لال میرسٹرالی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سبز دھنیا ان تمام چیزوں کو آپ نے ڈال کر اس کو کر لینا ہے آپ نے پہلے اچھی طرح سے مکس یہاں پر جو سوجی میں نے لی ہے نا وہ بہت زیادہ کوئی باریک نہیں ہے موٹی نہیں بلکہ جو آپ کے گھر میں موجود ہو آپ وہ سوجی لے سکتے ہیں اس کے بعد تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دہی دہی ڈال کر اب ہم نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یعنی کہ آپ نے جتنا آپ نے سوجی آپ نے لی ایک کپ اور اس کے ساتھ آپ نے جو دہی لینا ہے نا وہ آدھے کپ لینا ہے یا آدھے کپ سے ایک یا دو چمچ آپ اوپر لے سکتے ہیں ملا کر دیکھ لیتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو ڈال دیں گے اور جو سوجی میں نے لی ہے نا وہ بھی میں نے ایک کپ جو ہے نا تھوڑی سے اسے کم لی ہے اچھا اب تھوڑا سا پانی اس میں یہ جو دہی تھا کم تھا تو اسی کپ میں جس میں ہم نے دہی ڈالا تھا اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ون فورت کپ ہم نے پانی اور لیا تھا اور اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بیٹر ہمارا کتنا ہم نے تھک رکھنا ہے یا پتلا رکھنا ہے یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے بالکل پرفیکٹ ریسپی بنانی ہے تو چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس کو ضرور فالو کیا کریں یہاں پر میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا ہمارا ٹھیک ہے بیٹر بس اتنا ہی ہونا چاہیے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھام کر رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پر اس کو ہم نے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تب تک ہم اپنا اگلا کام جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں پین میں تقریباً چار سے پانچ چمچ میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل اور اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی پیاز جو ہے نا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے ڈال کر ہم نے اس پیاز کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ کلر بھی چینج نہیں کریں گے بس تھوڑا سائز کو براؤن کریں گے آج کی جو ریسپین آپ یقین کریں بڑی ہی کمال کی ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور بچے اس چیز کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بڑے ہی ہیلڈی وے میں ان کو یہ بنا کر دیں گے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ایک قدر ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ تھوڑی سی سبز مرچیں اور ان تمام چیزوں کو ہم نے پھر سے بھونے ہیں جب تک کہ ٹیمارٹر اور مرچیں اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتی پھر بعد میں ہم نے ڈالنے ہیں اس کے اندر سپائسیز تو یہ چیز بنانے کے لئے آپ کو کچھ بھی باہر سا لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کی بیسک چیزوں سے آپ بڑی ہی مزیدار سی ریسپی تیار کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیسٹ کے حساب سے آپ تمام چیزیں ڈال سکتے ہیں ویسے میں نے نمک میرچالدی آدھا آدھا چمائی تھوڑا سا گرم مسالہ یہ آدھا چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چکن پاودر کا ایک چمچ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کسوری میں تھی چکن پاودر نہ ہو تو پھر آپ اس کے اندر کون فلائر یہ جو ہوتا ہے چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے ہی بنائیں گے تو بڑا ہی مزے کا بنے گا اچھا جی اب ہم نے اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگا دیا تھا اور ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے بہت اچھی طرح سے جب تک کہ میرچوں کا اور مسالے کا کچھپن ختم نہیں ہو جاتا اور مسالے کی اس کے اندر سے بڑی پیاری سی خوشبو نہیں آتی تو آپ نے اس کو میڈیم سی آنچ کے اوپر اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک آپ دیکھیں کہ آئل جو ہے کنارے جو ہے وہ چھوڑنا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو بھون لیا ہے تقریباً دو سے تین میرن بہت اچھی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سائٹ پر ہونا شروع ہو گیا جس کا مطلب ہمارا جو مسالہ ہے وہ بڑا ہی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں نے لے لیا تھے دو عدد آلو ان کو ہم نے بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے ہم نے ان کو میش کر لیا تھا میش کر کے اب ہم نے آلو جو ہے نا دونوں اس کے اندر ڈال دینا ہے مسالے کے اندر اور ہم نے اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ میں نے چیزیں یوز نہیں کی ہیں یہ جو آج ہم ریسے بھی بنا رہے ہیں کم سے کم تین سے چار فرد کے لیے ہے تو یہ بہت زیادہ ہے کافی ہے تو اگر آپ نے زیادہ مقدار میں بنانی ہو تو پھر آپ ان تمام چیزوں کی مقدار جو ہے نا وہ ڈبل کر لیں یہاں پر تمام آلو جو ہے ہم نے مسالے کے اندر اچھی طرح سے میش کر دی ہیں یعنی مکس کر دی ہیں اور اب آپ نے ان کو ہلکی سی آج کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے پکا لینا ہے ویسے ہی آلو بوائل ہے تو مسالے کے اندر اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اوپر سبس دھنیاں اور پھر سے اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے تو بڑا ہی ٹیسٹی سے یہ ہمارے جو آلو ہے نا بنے ہیں تو اس کے ہم نے بعد میں بنانے ہیں شامی کباب لیکن وہ کیوں بنانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالہ ہمارا پک چکا ہے اسے ہم نے سائٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک کڑاہی اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک یہاں پر جو ہمارا بیٹر ہے نا وہ زبردست ہو چکا ہے تقریباً بیس منٹ میں نے اس کو کم سے کم بھی رکھا تھا بیس سے پچیس منٹ ضرور رکھ لیجئے گا تو بیس منٹ کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا نا ٹھیک ہو چکا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ہمیں تھوڑا سا پتلا چاہیے تو یعنی کہ اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تقریباً تین سے چار چمچ پانی دوبارہ ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے پھر سے اچھی طرح سے مکس یہاں پر جب آپ دیکھیں کہ ہم نے دونوں چیزوں کو پانی جو ہم نے ڈالا اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو پھر ہم نے اس میں آدھا چمچ ڈال دینا ہے بیکنگ پاؤڈر کا بیکنگ سوڈا ہو اگر آپ کے پاس وہ ڈال لیں بیکنگ پاؤڈر ہے تو وہ ڈال لیں اگر گھر میں ایک ویسے کوئی پڑھے ہوئے ہیں اینوں وغیرہ تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈال کر آپ نے اسی وقت ڈالنا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو بنانے لگے آپ نے تب ڈالنا ہے پہلے پہ یہ آپ نے بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ نہیں ڈالنا اب گھر میں جو آم سالن ڈالنے والے یہ چھوٹی ڈونگیوں ہوتی ہیں یہ وہ میں نے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے لگا دیا ہے گھی ککنگ آئل نہیں تھا تو میں نے گھی اس کے اندر لگا دیا لگانے کے بعد اب یہ جو ہم نے سوجی کا اور یہ دہی کا بیٹر بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اب آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم بنا رہے ہیں آج سوجی کے برگر وہ بھی بالکل ہی ڈیفرنٹ انداز میں جسے کھانے کے بعد آپ جو دوسرے برگر ہیں ان کو بھول جائیں گے یہاں پر پہلے آپ چیک کر لیں کہ جو ہے نا میں نے اس کے اندر جو ڈالا ہے اس میں سوجی اور دہی کا بیٹر تو ہم نے آدھے سے بھی کم ڈالنا ہے کم سے کم آپ نے اس میں تین چمچ ڈالنا ہے زیادہ بالکل نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کیونکہ جب سوجی پھولے گی تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہم نے اس کو بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے آدھے سے بھی آپ نے اس کو کم رکھنا ہے یہاں پر آپ چیک کر لیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے چھوٹی ڈونگیاں نہ ہو تو اس طرح سے یہ جو میں عام لے رہی ہوں یہ سبی کے گھر میں اس طرح کے برطن موجود ہوتے ہیں سٹیل کے ہوں یا آپ کوئی سے بھی اور لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سانچا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو آپ پھر اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چھوٹے سائز کے بھی بن جائیں گے برگر بڑے سائز کے بھی بن جائیں گے تین سے چار چمچ حد بس اس سے زیادہ نہیں ہلکا سے اس کو ٹیپ کریں گے اور یہ ہم نے تین بڑی کولیاں بنا لی ہیں اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا تھوڑا سا بیٹر باقی ہم نے بچا کر رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی ادھر ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے لینی ہے کوئی بچنی سٹیم کرنے والی ہو تو وہ لے لے نہیں ہے تو یہ جو جس کے پر سالن وغیرہ ہم رکھتے ہیں چھوٹے جو سٹینڈ ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب تینوں کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے میڈیم سی آنچ کے اوپر اس کو تقریباً آپ نے پکا لینا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے پانچ سے چھے منٹ میں بھی اکثر ہو جاتا ہے ڈپرنٹ کرتا ہے کہ آپ نے آنچ کتنی رکھی ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے بعد دیکھا ہے تو بہت اچھی طرح سے ہمارا سوجی اور دہی والا جو بیٹر ہے بڑا زبردستہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے فنگر لگا کر چیک کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل زبردستہ ہو چکا ہے فلیم اگر آپ چاہیں تو وہاں پر بند بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو آلو کا ہم نے مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا یہاں پر ہم نے اس کی ٹکیاں بنانی ہے تھوڑی بڑے سائز کی بنانی ہے اتنی بڑی بنانی ہے کہ جتنا آپ کے برگر کا سائز بڑا ہے سیم اتنی بنانی ہے تو یہاں پر بنا کر ہاتھ سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں پریس کر کے ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کو لینا ہے لینے کے بعد لگانا چاہیں پھیلانا چاہیں جیسے آپ کا دل کرے بہت زیادہ مقدار میں میں نہیں لگا رہی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے ایک ایک ٹیمارٹر یہاں پر آپ کا دل کرے آپ بند کو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو یہاں پر آپ پیاس بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے جو چیز آپ کے گھر میں موجود ہو آپ اس کی مدد سے اسے بنا سکتے ہیں جس طرح برگر میں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا تھوڑا سا سیلٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ اس طرح جو آپ کا دل کریں وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو اب تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو آلو کی ٹکی بنا کر رکھی ہوئی تھی نا اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ تمام کونیوں تک اچھی طرح جو آلو ہے نا وہ آپ کا لگ جائیے دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو اچھی طرح دکھا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی آپ سے بھی مسٹیک نہ ہو اس طرح یہ تھوڑی بڑی والی ڈونگی تھی تو اس کے اندر ہم نے جو کباب کا سائز ہے نا آلو کی ٹکی کا سائز جو ہے نا وہ اچھا خاصا بڑا رکھا ہے اب ہم نے ان تینوں آلو کی ٹکیوں کو اچھی طرح سے اس کے اوپر رکھنے کے بعد اب یہ جو ہمارا سوجی کا تھوڑا سا بیٹر بچا ہوا تھا نا یہ اب ہم نے ان سبھی کے اوپر ڈال دینا ہے تقریباً یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو اس کے اوپر تین چمچ لگ جائے گا باقیوں کے اوپر دو دو چمچ لگے گا آپ نے ان کے اوپر لگاتے جانے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پھیلا لینا ہے جیسے آپ کا دل کرے جیسے آپ کو ایزی ہو اب یقین کریں اس طرح سے جو برگر ہیں ایک تو بہت زیادہ ہیلدی بنتے ہیں دوسرا اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنے ڈیفرنٹ انداز میں بنتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہاں پر اچھی طرح سے یہ جو سوجی والا بیٹر دوبارہ سے پھیلا کر اب ہم نے اس کو دوبارہ سے بند کر دیا ہے اب ہم نے پھر سے اس کو سٹریم دینی ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو جب چیک کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزدار اور زبردست سے اس کو نکال لینا ہے نکال کر آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اور لک بھی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اب آپ کسی بھی چھوری کی مدد سے یا جو بھی آپ کے پاس چیز ہو اس کی مدد سے ہلکا اس کی سائٹس کو کھار لیں ویسے آپ کو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئل لگایا ہوا تھا تو ایزی لی آپ کا برگر جو ہے نا وہ اس کے اندر سے باہر آ جائے گا یہاں پر میں چھوری کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سے اس کی کنارے جو اوپر کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی اس میں کوئی سکریش وغیرہ نہیں پڑھے زبردست ہماری جو نا یہ ریسپی تیار ہوئی ہے تو اب اس کو اٹھا کریں گے ہلکہ سا ٹیپ کریں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا سوجی کا جو برگر ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں کیونکہ اتنا مزدار اتنا ہلدی بنایا تو بزار والے جو آپ برگر کھاتے ہیں تو وہ آپ کبھی کبھی کھا لیا کریں اس طرح سے اگر آپ بچوں کو ڈیلی بنا کر دیتے ہیں تو ایک تو سوجی سے کا ضروری نہیں کہ ہم اس کا حلوہ ہی بنائیں بہت ساری سوجی سے ریسپیز بن سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی ہی مزدار اور زبردست ہمارے سوجی کے جو برگر ہے نا وہ تیار میں یقین کریں کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا تو بچوں کو اگر آپ یہ لنچ بکس میں بنا کر دیں ویسے اگر آپ بنا کر دیں مہمانوں کو تو کوئی بھی یہ پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے ان کو کسے بنایا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سبی طرف سے پکا ہوئے اور آلو بھی جو ہے اس کے اندر وہ بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے تمام سائیڈوں پر اچھی طرح فکس ہوئے ہیں اچھی طرح تمام جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کو کٹ لینا ہے کٹ کر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کٹ کر اندر سے کس طرح سے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کٹ رہی ہوں اور بہت ایزی لی کٹ جاتا ہے تھنڈا ہو گیا اچھی طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزدار اور ہمارا زبردستہ سوجی کا جو برگر ہے وہ تیار ہوئے ہیں تو آپ بلکل گھر کی بیسک چیزوں سے کچھ بھی آپ کو بزار سے لانے کی ضرور نہیں گھر میں موجود مسالوں سے آپ بڑی ہی کمال کی ریسپی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردستہ ہمارے سوجی کے برگر جو ہیں وہ تیار ہوئے تو میں آپ کے لیے ہمیشہ اسی طرح کی بہت زیادہ کم بجٹ کی بہت زیادہ ہیلدی اور بلکل ہی نئی ریسپیز لے کر آتی ہوں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ مزدار بہت زیادہ ہیلدی بہت بہت زیادہ ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ